موسیقی 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 بہت اہم بھومی کا اس کی یہاں پر رہی اس گھوشنا پتر کو اور بی جے پی کا جو وزن ہے اس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری دی گئی ایک ایسے شخص کو جس کے پاس ایک لمبا نبھاو ہے 36 گھڑ کو پہلا آدی واسی چہرہ بھی ملا مکھی منتری کے طور پر وشنو دیو سائی جی ہمارے ساتھ ہیں اور وشنو دیو سائی جی پہلے بہت 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 ہی آپ کو دیتا ہوں سر جی دھنوات 36 گھڑ کے پہلے آدی واسی مکھی منتری بھی آپ بنے اور کےندر سے لے کر ودھائیت دل تک نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے بھروسہ جتایا ہے جو وزن ہے بی جے پی کا جو گھوشنا پتر ہے اسے 36 گھڑ کی جنتہ کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کرنے کی کیسے اس ذمہ داری کو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں بھارتی جنتہ پارٹی کا بھار بھی اکت کرنا چاہوں گا ہمارے ایسا سوی پردھان منتری سری نریند موڈی جی کابھار بھی ات کرنا چاہوں گا ہمارے راستری ادھیک سری جے پی نردہ جی آدھنے گریہ منتری سری عمیت ساہ جی اور سبھی راستے نیتری تو کابھار بھی ات کرنا چاہوں گا جنہوں نے ایک چھوٹے سے پارٹی کے کار کرتا پر اتنا بڑا بشواث بیقت کیا ہے اتنے بڑی جی میں داری دی ہے مجھے پورا بسواس ہے کہ ان کے آسیروات سے ان کے ماردرسن سے یہ جو جمعیداری ہے اس کو ٹھیک سے نیبھا پانی میں میں سفل ہو پاؤں گا سر شپت لیتی ساتھ سب سے پہلا فیصلہ اٹھارہ لاکھ پیہ مہواز کا تھا اس فیصلے کو لینے کے پیچھے کچھ خاص وجہ دیکھیں ہم لوگ کی جو موڈی کی گارنٹی جو چونہوی گھوسنا پتر تھا چھتیشگڑ کی جنتہ سے وعدہ تھا کہ اگر ہماری سرکار چھتیگڑ میں بنتی ہے تو جو مکہ منتری ہوں گے وہ پہلا کام جو پیچھلے کانگریس کے پانچ سال کے ساسنکال میں پردھان منتی آواز سے بنچیت ہو گئے تھے اٹھارہ لاکھ لوگ ایسے لوگوں کا مکان کی سوکرتی کرنا اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی بھی ہو رہی ہے اور گورو کا بھی انوبہ ہو رہا ہے کہ سپت گرہن کے بعد پہلے کابنیٹ کے بیٹھک میں ہی ہم لوگوں نے اٹھارہ لاکھ لوگوں کو پردھان منتی آواز ملے اس کا نیرنے لے لیا ہے اور اب چھتیس گھڑ میں جو پیچھلے پانچ ورسوں میں کانگریس کے ساسنکال میں اپنے حق سے بنچیت ہو گئے تھے ایسے لوگوں کو پکا کا مکان ملے گا بھرشتہ چار ایک بڑا مددہ رہا اس چناؤں میں اور آپ نے کل کہا بھی کہ زیرو ٹولرنس رہے گا بھرشتہ چار پر کس طرقی کی کاروائی یا کس طرقی کی نیتی کا سوچ رہا ہے بلکل جیرو ٹولرنس رہے گا اور اس کے لئے جو بھی ہم لوگوں کے سامنے میں آئے گا سکایت اس کی جانچ ہوگی اور دو سیدار لوگوں اوپر میں سکتیسے کاروائی سرکار کرے گی پچھلے جو بہت سارے آروب بھرشتہ چار کے بہت سے معاملوں پر لگے ہیں کیا ان پر بھی کسی پرکار کی کاروائی ہوگی جانچ ہوگی بلکل ہوگی جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں ان پر جانچ بھی ہوگی کاروائی بھی ہوگی سر دو سال کی بونس دینی کے بھی آپ لوگوں نے یہاں پر بات کہی ہے وہ کس طریقے سے کسانوں کو ڈیلیور ہوگا کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں موڈی کی گارنٹی میں ہم لوگوں نے وعدہ کیا ہے چھتیجگڑ کے کسانوں سے جب ہم لوگ سرکار میں تھے تو دو سال کا بونس ان کو نہیں دے پائے تھے اور دو سال کا بونس پچیس دسمبر کو آدھر نے چھتیجگڑ کے نیرماتا اور بھارتی جنتا بادی کے سنستحپک اٹھل بیہاری باج پہی جی کی جانتی ہے تو ملوز دین ہم لوگوں کا کمیٹمنٹ ہے کی بونس کی راسی سمندھیت کسانوں کے کھاتے میں بھیجیے ہیں سر جیواؤں کا بھی بڑا آپ لوگوں کو سپورٹ ملا ہے اور ایک بڑا مددہ بھی بنا تھا پی ایسی فرضی بھڑا اور آپ لوگوں نے جانچ کے بھی بات کہی تھی تو کیا اس پر بھی کسی پرگار کے کوئی جانچ ہوگی بلکل اس پر بھی ہم لوگ اچستری جانچ کرائیں گے سب دھرمانتر یا ہندو تیک بڑا مددہ اس چناؤں میں رہا اور لوگوں نے اس مددے پر آپ لوگوں کا سپورٹ بھی کیا اسے روکنے کے لئے بھی کیا کچھ قدب اٹھائے جائیں گے چاہے دھرمانترن کی بات ہو یا بیرانپور یا کوردہ جیسے مسئلے ہوئے ہاں پچھلے کانگریس کے سرکار میں دھرمانترن جوروں پر ہوا اور اس میں کہیں نہ کہیں سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا صحبی تھا کیونکہ جو لوگ دھرمانتریت ہوتے ہیں وہ کانگریس کے بورٹ میں کھو جاتے ہیں اور نشطی طرف سے اس پر بھی ہماری سرکار جو بھی عوصر قدم ہوگا اٹھائی گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مددہ بنا چناؤں میں اور جنتہ نے آپ لوگوں کی باتوں پر بھروسہ کیا کہ دھرمانترن ہو یا بیرانپور ہو یا کوردہ ہو اس میں آپ لوگوں کا پکش صحیح تھا جی بلکل آج چھتیس گھڑھی نیز دیش کی جنتہ کو بھارتی جنتہ پھٹی پر بسواس ہے ہمارے آدھر نیرل موڈی جی پر بسواس ہے ہمارے سبھی راستی نیتیت پر بسواس ہے کہ موڈی جی کا جو منتر ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بسواس اور اس انوروپ ہماری پارٹی کی سرکار کام بھی کرتی ہے آج چھتیس گھڑھی نہیں پورے دیش کی جنتہ میں بس تین تاریخ کے بات سے ریزلٹ آیا میں نے زبردست اتصا کار کرتا بھی دیکھا اور پبلک میں بھی دیکھا بڑا چینج ہوا ہے شپد گرہن جس گراؤن پر ہوا اس گراؤن پر بھی پہلے جب میں موجود تھا جب پر دار منتری کی پہلی سبھا ہوئی تھی پر گراؤن میں سپد گرہن سمار ہو ہوا اس میں ہمارے دیش کے سو سپر منتی جی کا بھی چناؤی سبھا ہوا اور اس دن انہوں نے احوان کیا تھا کہ یہ داری بدل کے رہی ہو نئی صحیح ہو یہ داری کانگریس کے سرکار بدل کے رہی ہو اور یہ ناراج عبر جست کام کیا پورے پردیس میں کام کیا اور 36 گرہ کے مد آتا پانچ ورسوں کے کانگریس کے پس ساسن سے پیڑید بھی تھے چھٹ پٹا ہٹ تھی کہ کانگریس کی سرکار نے ان کے ساتھ بیشواص گھات کیا تھا وادہ خلاف ہی کرنے کا کام کیا تھا اور اس بہمت تو آپ لوگوں کو پہلے بھی ملتا رہا ہے پندرہ سال آپ لوگوں کی سرکار رہی لیکن اس بار جتنا بہمت کبھی نہیں ملا تو اتنے بڑے پرچند بہمت کے پیچھے کیا کارن تھے کون سے مددے تھے جنتہ نے اتنا بڑھ چڑھ بہمت دیا اور خاص میں ہم لوگ کا موڈی کی گارنٹی اس کا بھی اثر ہے اور کہیں نہ کہیں پانچ سال کی کون گریس ساسن کے کون ساسن میں جنتہ پیڑی تھی وہ بھی ایک کارن ہے سر پانچ سال آپ لوگ کو underestimate کیا جاتا رہا پردیش ادھیکش بھی رہے شروعات میں کوئی گنتہ نہیں تھا کہ بی جی پی دوڑ پہ دیکھ رہی ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا پھر کیسی کیا رنیتی رہی آپ کو لگتا ہے کہ اچانک سے آپ لوگ دوڑتے ہوئے اتنی بڑی چھلانگ لگا لی کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 36 گڑھی نے دیش کی جنتہ کا بیشوہ ساج بھارتی جنتہ پارٹی پر ہے آدھر نے ہمارے یسوس سی پدھان منتری سین نرین موڈی جی پر ہے اور ہم لوگ کا بھرپور ماردر سے ملا چناؤ میں ہمارے آدھر نے اوپی ماتھور جی چناؤ کے پربھاری تھے آدھر نے منسوق ماندویا جی جو کندری منتری ہیں سہ پار بھاری تھے اس کے الابہ اور بھی کئی ہمارے لوگ لگے تھے سب لوگوں نے پورے پردیس میں بھرمڑ کر کر کے کار کرتاؤں کا اوٹسا بڑھایا اور ہمارے یسوس سی پردھان منتری جی یسوس سی گری منتری جی راستی ادھر جی ملی گری منتری کی اگر کی کندری گری منتری جی کد کا آدمی بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ کارن تو رہتا ہے بڑے آدمی بولتے ہیں تو ایسی پردھان منتری سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے کیا کچھ مارک درشن ملا آگے کس طریقے سے آگے بڑھ نا پرائیٹی کیا رکھ بلکل سپتگرہ میں آئے تھے آسیرواد ان کا ملا ہے اور ان نے خوب کام کرنے چھتی گری کو آگے بکاس کے درشتی سے بڑھانے لئے نیدنے لینا پڑے گا لیا جائے گا آپ نے کل ایک بڑی بات بھی کہی تھی پروا گرہ سے گرسیت ہو کر ہم کوئی کام نہیں کریں گے یہ کس طریقے کا میسیج دینے کی کوشش تھی ہمارا یہ میسیج تھا کہ جو بھی پچھلے ساسن میں کام کر رہے ہیں اب ان کے مند میں کوئی بھائی نہیں ہو اس لئے ہم نے کہا کہ بھائی آپ جیسے بھی تھے لیکن اب کام ٹھیک سے کریے اب لوگ تھوڑا موکہ دیا جاتا ہے اور پھر پرانا ڈھر رہا اگر کسی کا نہیں چھوٹے گا تو اس طرح سے سوچیں گے اور ہم تو لمبے سمیہ سے رہے ہیں تو بہت کچھ جانتے ہیں کہ کون آدمی کیسا ہے کون آدھیکاری کیسا ہے تو سوم مچھ بھی سامی پڑھنے پر کٹھور فیصلی بھی لیں بلکل تو یہ لوگ مانگے چلیں کہ صرف پیار سے سمجھاتے نہیں ضرورت پڑھنے پر کٹھور کاروائی بھی کرتے بلکل اور اس کا ادھاران شتیگر کی جنت آیا ایک آدھوار دیکھ بھی چکی ہے جشپور کہ ہم بات کرے سر جہاں سے آپ آتے ہیں وہاں بھی کنٹینیو کچھ نکچ دھر مانتران جیسے مددے آتے رہے اور آپ ہم نے دیکھا بھی پرخورتہ کے ساتھ آپ مددوں کو اٹھاتے بھی رہے وہاں پر کیا لگتا ہے کہ خاص طور پر آدیواسی بیلٹ میں یہ سمجھیں زیادہ ہیں اور کیونکہ آدیواسی بیلٹ میں اچھا خاص آپ لوگوں کو سمرتھن بھی ملا ہے تو خاص طور پر وہاں کے لوگوں کے وقاس کے لیے جو زمین لوگ سبھا چناؤ بھی آنے والے سمیان میں گیارہ سیتے ہیں اور پچھلی بار نو آپ لوگوں کی رہی ہیں تو اسے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہے کیا ٹارگیٹ کچھ محل لے کے چلنے کی لوگ سبھا میں دو ہزار چوبیس میں لوگ سبھا کا چناؤ ہے اور سبھا چھتیس گھر میں ہے پوری کی پوری گیارہ لوگ سبھا کی سبھا بھارتی جنت پارٹی کو جیتا کے دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ جو ویدھان سبھا کے مددے ہیں یہ آگے بھی بڑھیں گے لوگ سبھا میں بھی کام آئیں گے خاص طور پہ جو ہندو تو بڑا مددہ چھتیس گھر میں بنا ہے اور جسے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر آپ کا فیور بھی کیا ہے دیکھیں آج تو آدم نے ہمارے پردھان منتری جی پریاب تھے آج دیش کی جنت کا بچہ بچہ کا بشواص آدم نریند موڈی جی پر ہے آج اتنے ملو وہ پاپولر ہو گئے آج کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ہم نہیں کہیں کہ نشتی ترو سے آج بشو کے سرو آدھیک لوگ پری نیتاؤ میں سے ہیں اور اس دیش کی جنت پوری طرح سے ان کو سمجھ چکی ہے کہ یہ ایک بیٹی ہے جو ملو سب کا سات سب کا بکاس سب کا ماندیر بھی بند رہا اور آپ لوگ گھوشن پت میں بھی تھا کہ وہ بھی لے جائے جائے گا تو کیا رام ماندیر کو لے کر بھی کچھ یہاں سے آپ لوگ یادرہ نکالیں گے یا پہنچیں گے وہاں پر کچھ ایسا سوچائیں دو ہزار چوبیس میں 22 january کو رام مندیر کی پرانپتیشتھا کا ہونا تی ہوا ہے اور ہم لوگ اپنے موڈی کی گارنٹی میں ایک رام لالا درس نیو جنا کا بھی وعدہ پردیش کی جنت سکی ہیں ویسے تو آپ کے بارے میں کیونکہ لمبا راجنیتی کریئر رہا ہے تو سب ہی جانتے ہیں پھر بھی جشپور اکسپریئنس کافی چھوٹی سمیسے ہی آگیا تھا اور وہ زمیداری اٹھاتے اٹھاتے آج آپ سی ام پت کی زمیداری تک اٹھانے تک پہنچ گئے دیکھئے میرا پورا جیوان بچپن سے ہی سنگرس میں رہا ہے ہم جب دس سال کے تھے تو پیتا جی کا سایہ ہمارے ہمارے اوپر آگئی تو ہم نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کا کھیتی بڑی کا کام اپنے بھائیوں کو پڑھانے لکھانے کا کام ساماجی کام سب کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھے اور ہم تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچے تھے کہ راجنیتی کے چھتر میں ہم کو اتنا آگے جانا پڑھ سکتا ہے لیکن سہیدے پربو کی اکچھا ہمارے پوروزوں کا سیرواد اور پارٹی کا سیرواد کہ آج اس مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں آپ کیا جو راجنیتی کریر ہے اور آپ کی جو کار شیلی ہے مجھے لگتا ہے کہ نئے کار کرتا یا نئی جنرشن کے لئے انسپریشن بھی پریڑنا بھی ہے آپ نے کبھی کچھ مانگا نہیں بلکہ پارٹی نے جب جو کہا اس نرنے کا پالن کیا آپ کو لگتا یہ بڑا بیس ہے جو بار بار پارٹی آپ پر بھروس جات آتی رہے بھارتی جنت پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس میں لوگ تنت رہے جس میں چھوٹا کار کرتا بھی اپنی نشتہ ایمانداری اور پریشنم کے بدولت بڑے بڑے پدوں پر جا سکتا ہے یہاں پر بھارتی جنت پارٹی سب کا آقلن کرتی ہے اس پارٹی میں مانگنا نئی پڑھتا ہے راجنیتی ویسے تو آپ کا background رہا ہے آپ کے گھر میں پہلے بھی لوگ راجنیتی میں اچھا خاصا انبھو رکھتے رہے ہیں پد پاتے رہے ہیں لیکن آپ کی راجنیتی میں اینٹری کیسے ہوئی ہے بہت کم عمر میں ذمہ داری پریوار کی سنبھالی آپ نے راجنیتی میں اینٹری کیسے دیکھیں اسے تو راجنیتی ہم کو بیراثت میں ملی ہے ہمارے دادا سورگی سردار بندھان سائے جب دیش آجاد ہوا سن انیت سو سن 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 منونیت بیدھائک ہوئے تھے منونیت بیدھائک اس سن مد پردیش بھی نہیں تھا بیدھائک تھے اس کے بعد ہمارے دو دو بڑے پیتا جی ایک سورگی نحری سائے کا نام بھی بہت لوگ جانتے ہیں وہ بھی کئی بار بیدھائک سان سد رہ ست 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 مراجی بھائی کی جنت ست پیتا پیتا ست 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 بیدھائک تھے پھر ہم کو پیتا لگاتار بیدھائک سان سد بنایا اور ہمارا اور بھائی تاو کا لڑکا روحیت کمار سائے وہ کنکوری سے جہاں سم میں بھی بیدھائک چون کے آیا ہوں وہاں س بھی بیدھائک رہا راجنیتی ہم کو بیراثت ملی اور راجنیتی میں اینٹری آپ کی کیسے رہی آپ راجنیتی گروہ کون ہے یا آپ کس سے زیادہ پر بھائی راجنیتی میں سب سے پہلے پنچ گرام پنچ سے کام سٹ کیا اور سٹ بائی سٹ پنچ کے باد سر پند بیدھائک سانسد پھر پردیس ادھس کا دائیت اور موڈی جی کے پرثم ساس انکال میں مویس اس طرح سے سٹ بائی سٹ آگے ہم راجنیتی کے چھتر میں بڑھتے گئے جنتا بڑھاتی گئی سر 36 گر میں مکھی منتری کی طور پر پہلا انٹرویو ہے جنتا کو کو میسیج دینا پڑھان منتری سری نارید موڈی جی پر راشتے نیتی پر کیا ہے اور ہمارا راشتے نیتی تو بھی اور بھاتی جنتا پارٹی نے ہم پر بشواس کیا ہے تو سب کے بشواس پر ہم پورا پورا خرا اترنے کا پریاست کریں گے ہم کو سب کے آشیرواد اور سب منتری مندل کا گھٹھن ہو جائے گا ہم سے بات کرنے کے بہت شکریہ آپ کا تو موکی منتری بشنو دیو سائے نیوز زیٹین مدبودی 36 گھر پر پہلا ایکس کلوزی انٹرویو اور خل کر انہوں نے بات کی ہے کیا ان کا وزن ہے کس طریقے سے 36 گھر کو آگے ہو لے جانا چاہتے ہیں جنتا سے بھی امید ہیں کہ جنتا بھی صحیح کرے گی اور ان کی امیدوں پر خرا اترنے کی پوری کوشش کروں گا مشنو دیو سائے جی کا کہنا ہے سوم میں اور سہج ہے لیکن جہاں ضرور پڑے گی کٹھور فیصلے لینے سے بھی نہیں چکیں گے